اسلام علیکم ماسٹر کانسپٹ میں آج کلاس ٹین میٹس چپٹر فائیف جیسے کہ سٹارٹ ہوا ہوا ہے اور ایکسسائز فائی پوائنٹ ون سے لے گئے فائی پوائنٹ فائیف سے ریلیٹڈ میٹرک کے اندر ٹین مارکس کا کوششن لانگ میں آتا ہے اس سلسلے میں ہم ٹو ٹرم کی چاروں ٹائپز کمپلیٹ کر چکے ہیں اور ٹری ٹرمز کو پہچان سمجھانے کے بعد اس کی ٹائپ نمبر ون بھی ہم نے اس سے پہلی ویڈیو میں ایکسپلین کر دیجئے یہ ہمارا لیکچر نمبر نائن ڈی ہے جس میں ہم آج ٹری ٹرمز کی ٹائپ نمبر ٹو اور ٹری کے اوپر بات کریں گے تو سب سب پہلے بات کر لیتے ہیں ٹری ٹرمز کی ٹائپ نمبر ٹو کے اوپر آج بات کرتے ہیں اور ٹائپ نمبر ون ہماری طرف سے اوکے ہو چکی ہے اور ٹائپ نمبر ٹو کا کوشن ہم نے یہاں پہ اتا لیا ہے تو سب سے پہلے جب ہم نے ٹری ٹرمز کی چاروں ٹائپز کی پہچان اور خاص طور پر شروع کی ٹری ٹائپز کی بات کی تھی اور ہم نے اس میں کہا تھا کہ فرسٹ اور لاسٹ ٹرمز کا دونوں کا اسکوائر بنے گا یہ شروع کی ٹری ٹرمز میں ٹری ٹائپز کی پہچان ہوگی تو دیکھیں ٹائپ نمبر ٹو ہم کر رہے ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھنا کہ بھئی کومن کچھ بھی نہیں آرہا اور فرسٹ ٹرمز کا اور لاسٹ ٹرمز کا اسکوائر بنوائے تو اس سے ہمارے ذہن میں شروع کی ٹری ٹائپز ٹائپ نمبر ٹو ٹری اس کا شبہ پڑے گا لیکن کنفرم کیسے کریں گے کہ ان فرس ٹرم جس کا اسکوائر ہو رہا ہے اور لاسٹ ٹرم جس کا اسکوائر ہو رہا ہے ہم اس کی میڈل ٹرم نکالیں گے تو میڈل ٹرم نکالنے کا طریقہ کار ہوتا ہے جو مختصر ہم لکھ رہے ہیں فرمولے میں فرمولے سے مختصر لکھ رہے ہیں ٹو اے بی تو اے کیسے آتا ہے اس کا اسکوائر آپ لے لیں جیسے اسکوائر اگر آپ لیں تو ٹو تو فرمولے کا ہے اے آپ کے پاس کیا آ جائے گا اے آپ کے پاس آ جائے گا ٹو ایکس اسکوائر اور اسی طرح سے اس کا اسکوائر لیں تو آپ کو ملے گا تو آپ ٹو ٹو اسکوائر تو ہم میڈل کو ٹو اسکوائر کرنا یہاں پہ لکھیں تو اب ان تینوں کو ہم نے ملٹپلا کرنا ہے تو ملٹپلا کر کے ہمارے پاس یہ آئے گا ٹو ٹرم ایکس اسکوائر وائی اسکوائر اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو آیا ہے ان دونوں کے لحاظ سے میڈر ٹم جو ملی ہی ہمیں وہ ٹرنٹ ایکس سکوائر وائی سکوائر اگر تو یہاں جو آیا ہے وہی یہاں پہ لکھا ہوتا تو یہ ٹائپ نمبر بھن جو ہم کر چکے ہیں ٹائپ نمبر ڈو میں کیا ہوگا کہ یہاں ٹرنٹ ایکس سکوائر وائی سکوائر آ رہا ہے یہاں پہ نیگٹیو کے اندر زیادہ ہوگا اور کتنا زیادہ ہوگا جس کا سکوائر بھی بن سکے گا یعنی کہ جیسے ٹرنٹ سے کتنا زیادہ ہے نائن زیادہ ہے اب نائن زیادہ ہے تو آپ کو پتہ ہے نائن کا سکوائر آ سکتا ہے تو آپ اپنے کئی کوشن بنا سکتے ہیں اگر بنانا چاہیں تو اس کی بھی یہ ٹیکنیک ہے کہ ان دونوں کی آپ میڈر ٹرنٹ نکالیں اور نکالنے کے بعد ٹرنٹ کے اندر یہ کوشن بنانے کی بھی ٹیکنیک بتا رہا ہے ٹرنٹ کے اندر یا تو آپ ایک ٹرنٹ بڑھا دیں یا ٹور ٹرنٹ بڑھا دیں یا آپ نائن ٹرنٹ بڑھا دیں یا سسٹین ٹرنٹ یا ٹونٹی فائیو ٹرنٹ بناتے ہیں اپنے کوشن بنائیں اپنی بک بنائیں کیا بک سے آپ نے کرنے اپنے ہی کوشن کریں یہ بھی ہم نے جو کوشن ہے یہ خود ہی بنائے کیونکہ بک کے کوشن تو بک والوں نے بنائے آپ اپنے کوشن بنائے خود سال کریں مزا آئے گا یہاں پہ جو ٹو١ ایکس سکوائر واہ جسکوائر ہے تو نائن زیادہ کے جتنے زیادہ ہوں گے اسے ہمیں الگ کر دیں کیا کر دینا الگ کر دینا ہے ٹائنل نمبر ٹو کے اندر میٹر ٹرنٹ اور معلوم کرنے کے بعد ہمیں جتنے چاہیئے وہ کتنے چاہیئے ٹوۡ ایکس سکوائر واہ جسکوائر بیچ میں ہم رکھیں گے ٹویل ایکس سکوائر وائے سکوائر اور پلس نائن بائی کی پاور فور اور یہاں پہ ہم بریکٹ بن کر دیں تو لہذا ان دونوں کے لحاظ سے جو میڈل ٹرم بنتی ہے ہم اتنے رکھیں گے اور جو زیادہ ہوں گے اسے ہم الگ کر دیں گے جیسے کتنے زیادہ ہیں نائن ایکس سکوائر وائے سکوائر اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر دوبارہ ان دونوں کو ایڈ کر دیں تو وہی مائنس کے ٹونٹی ون ایکس سکوائر وائے سکوائر آ جائیں گے تو لہذا آپ کہہ لیے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جس طرح ہماری ٹائپ نمبر ون چلی تھی اور شکل بھی وہ ہے وہ ویسے ہی چلے گی اور اس کا سکوائر لازمی بنے گا اور آخر میں اس کا فارمولا لگ جائے گا وہ آپ دیکھ لی جائے گا تو اب ہم اسے فرس ٹائپ کی طرح بنکل چلائیں گے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا بھی تک کہ فرس ٹائپ اگزیم میں اب آئے یا نہ آئے آپ کو ان کے لیے سیکھنی پڑے گی اب اس کا سکوائر لیں گے تو یہ ٹو ایکس سکوائر ہو گیا اور مائنس ٹو فارمول لے گیا تو ٹو ایکس سکوائر اور یہاں پہ ٹری وائے سکوائر آ گیا اور اسی طرح اس کا سکوائر ٹری وائے سکوائر کا ہول سکوائر اور بریکٹ کے باہر بھی اس کا سکوائر آ رہا ہے ابھی چاہے تو ابھی لے لیں آخر میں جائیں تو آخر میں لے لیں یعنی کہ پہلے ہمیں یہ سیٹویشن کو فائنلائز کرنا ہے تو یہاں پہ کونسا فارمولا یوز ہو رہا ہے یاد رہے کہ ہم نے اس سے پہلے ویڈیوز میں آپ کا فارمولے سارے دکھا دیئے اے سکوائر مائنس ٹو اے بی پلس بی سکوائر ڈیوز ٹو اے مائنس بی کا ہول اس پر اگر آپ کو سارے فارمولے یاد ہے تو یہ بہت بڑیا بات ہے آپ کے لیے چونکہ اس میں آپ اچھے خاصے کوشن کو بڑی آسانی سے کر جائیں گے جب آپ کے ذہن میں فارمولے بیٹھے ہوں گے پھر تو مزہ بھی آئے گا کرنے کا تو اب یہاں بھی آپ نے یہ بتانا ہے جیسے کہ ٹائپ نمبر ون میں کہا تھا کہ اے جو ہے وہ کس کے ایکوائر ہے ٹو ایکس سکوائر اور بی اس کے ایکوائر ہے وہ ہے ٹری وای سکوائر سکوائر تو سنپل یہ کہ یہ والی شکل اس سے میچ ہوتے ہوئے یہ والی بن جائے گی تو یہاں پہ کیا جائے گا ایک ہی جگہ آ جائے گا آپ کے پاس ٹو ایکس سکوائر ہیں اور بی جگہ آ جائے گا مائنس کا ٹری وای سکوائر کا ہول سکوائر ہوگے ٹھیک ہے اور وہ continue ایسا ہی چلتا رہے گا تو اب جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ جو فارمولا بن گیا ہے وہ بنے گا 3 سکوائر مائنس 2 سکوائر اب a سکوائر بی سکوائر فارمولا ہم شاہد پر نکل لیتے ہیں تو a سکوائر مائنس b سکوائر is equal to a مائنس b اور a بلس b تو اس فارمولے کے تحت جو ہمارے پاس a ہے اب a ہمارے پاس یہ کہلائے گا 2x سکوائر 2x سکوائر مائنس کا 3y سکوائر اور b ہمارے پاس کہلائے گا کیا وہ b ہے 3xy تو اس طریقے سے ہم فارمولے میں ایک بار a مائنس b a پلس b تو یہ ہمارے پروٹیکٹ فارم آجیں گے یعنی کہ آپ کی آسانی کے لیے ہم کیا کریں گے کہ a جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے لکھا اور چلیں ڈائریکٹ آپ کرتے ہیں کیونکہ ایک اور ہے بریکٹ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے ڈائریکٹ کر دیا کوئی ایشو نہیں ہے ایک بار a بلکل سیم ہوتا ہے مائنس میں یہ چیز آگئی اور ایک بار ٹو ایکس سکوائر مائنس کا ٹری وائے سکوائر اور پلس کے ٹری ایکس وائے اچھا اس میں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ آنسر آتا چکا ہے لیکن ہر کوشن کے اندر اسے ڈسینڈنگ آرڈر میں لکھنا ہے اگر دو ویریبن ہے تو کسی ایک ویریبن کے لحاظ سے آپ جیسے یہ ٹو ایکس سکوائر ہے ایکس کے لحاظ سے کر رہے ہیں یہ بیچ میں میرل ٹرم آ جائے گی مائنس کے ٹری ایکس وائے آ جائے گا یہ مائنس ٹری وائے سکوائر آ جائے گا تو اسی طرح یہاں پہ بھی ہم چلیں گے تو ٹو ایکس سکوائر ہے اور پلس ٹری ایکس وائے یہ اس کے بیچ میں آگئی ڈسینڈنگ آرڈر میں کر رہے ہیں یہ ٹری وائے سکوائر ہے تو یہاں پہ آپ ایک بات نوٹ اچھی طرح سے وہ کر لی جائے گا آپ وہ بات نوٹ آپ نے کرنی ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ والی ٹائپ اس لحاظ سے بہت ہی ڈینجرس ہے کہ یہ اس سے آگے بھی چل پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب آپ نے پتہ کرنا جا ہوگا کہ جب آپ کے پاس یہاں پہ آنسر آئے گا تو آپ نے دوبارہ ٹری ٹرمز کی جو چار ٹائپ پڑھی تھی اس بات کو ہم ٹیکنیک سے چیک کریں گے اب جیسے اس کا سکوائر نہیں آرہا ہم بیسیکل یہ اسی لیے کرتے ہیں اس کا سکوائر نہیں آرہا اس کا بھی نہیں آرہا تو یہ بیسیکل بھی ٹائپ نمبر فور ہو سکتی ہے فور تو آپ نے پڑھی نہیں لیکن جب آپ پڑھ لیں گے تو فور ٹائپ کی پیچانک جیسا جو اس کی ٹیکنیک بتائی جائے گی آپ نے پوری وہ چیک کرنی ہے لیکن ابھی چکے ہیں ہماری ٹیکنیک میں ٹائپ نمبر ٹو پہ پہ پہنچے ہیں فور پہ تو نہیں پہنچے لیکن میں اپنے ذہن سے دیکھ کے بتا سکتا ہوں چونکہ مجھے تو آتی ہے نا یہ اس سے آگے نہیں چلنا تو اب نہیں چلنا تو آنسر ہے اگر چلے گا تو چلائیں گے لیکن آپ کے نالیج کے لیے میں یہ بتا دوں کہ ٹائپ نمبر ٹو اور ٹری دونوں میں اکثر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہاں آنے کے بعد آنسر فردر آگے بھی سرگ ہوتی ہے تو یہ ہماری ٹائپ نمبر ٹو جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اب یقینا نا ہم آپ کو ٹائپ نمبر ٹری سمجھائیں گے جو کافی حد تک اسی طرح ہیں لیکن وہاں جانے سے پہلے ایک آپ کا بات بتانی ہے کہ ہم ٹری ٹرمز کی ان ٹائپ سے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ بعض بچے بہت کم ٹائم میں کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں اور بعض بچے تفصیل سے سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ جیسے شکلیں چیئے جائے تو ان کے مزاج بھی چیئے جائے تو یہاں سے جو ہے ہم دو ٹائپ کی ویڈیوز بنا رہے ہیں ایک فاسٹ ویڈیو بنا رہے ہیں اور ایک سلو ویڈیو بنا رہے ہیں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلو ویڈیو ہے سلو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کرتے ہوئے سمجھا رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا رہے ہیں ادھر ادھر کی باتیں بھی بتا رہے ہیں لیکن جو فاسٹ آپ کو سمجھانے کا ٹیکنیک ہوگا اس میں ہم کیے ہوئے سے آپ کو ایکسپلین کریں گے تاکہ آپ کو اگر آپ کا ذہن اچھا ہے تو آپ اس کو جلدی سیکھ سکے تو ہم انشاءاللہ اس کو دونوں ٹیکنیک سے بتائیں گے تو اب ہم چلتے ہیں ٹائپ نمبر تھری پہ تو اب ہم ٹری ٹرمز کی ٹائپ نمبر تھری کے اوپر چلتے ہیں اور ٹائپ نمبر ٹو بھی ہماری اوپی ہوگئی ہے ٹائپ نمبر تھری کے اوپر آ جائیں اور ٹائپ نمبر تھری ہم نے یہاں پہ نوٹ کرنی ہے اور ٹائپ نمبر تھری میں ہم نے ٹائپ بچانے کے لیے اس میں جو میڈل ٹرم تھی آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ اور لاسٹ ہماری وہ ہی چل رہی ہے جو یہاں پہ ہماری چل رہی ہے تو ہم نے آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے والی ٹائپ میں میڈل ٹرم نکالی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ اگر ڈیفرینٹ کوشن ہوتا ہے تو یہ کام ہر صورت میں ہمیں کرنی ہوتا ہے اور میڈل ٹرم ہماری یہاں پہ ٹائپ لائکس سکوار وائے سکوار آئی ہے جیسے کہ ہم نے ٹری ٹرم کی ٹائپس میں سٹارٹنگ میں آپ کو چاروں ٹائپس کو ایکسپلین کیا تھا اس کے حساب سے بیچ میں اگر پلس کے اندر ہمارے پاس ٹرم سے نمبر کم آ جاتا ہے اور کم اتنا جس کا سکوار بنے تو وہ ٹری ٹرم کی ٹائپ نمبر تھری ہوتی ہے تو ابھی آپ یہیں ٹرم سے کتنا کم ہے ایٹ ہے تو فور کم ہے جو ہماری کمی ہے وہ ہمیں کمی پوری کرنی پڑے گی اور کمی ہے پلس فور ایکس سکوائر وائی سکوائر بھی ٹھیک ہے اور ویسے بھی دیکھیں جب کوئی چیز ہمارے پر زیادہ ہوتی ہے تو ہم اٹھا کے اسے گھر کے اندر ہی الگ رکھ دیتے ہیں لیکن گھر کے اندر کوئی چیز اگر نہ ہو اور کم ہو تو ہمیں باہر جا کے دو کام کرنے پڑتے ہیں کہ اس کی کمی پوری کرنے کے لیے اتنے پیسے دیں گے تو ہمیں وہ چیز ملے گی اس میں کرنا کیا ہے اتنے پلس بھی کرنے اور اتنے مائنس بھی کرنے اس کا جواب میں نے تھوڑی دیر پہلے دے دی ہے کہ گھر کے اندر اگر کوئی چیز کم ہوتی ہے تو ہم گھر سے باہر سے جا کے خرید کلاتے تو جتنے پیسے کی وہ چیز آتی ہے پیسے مائنس کرتے ہیں چیز پلس کرتے ہیں تو اسی طرح سے ہم کیا کریں گے کہ اس کے اندر جو کمی ہے پہلے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو بالکل ویسے کے ویسے ہی لکھ لیتے ہیں ، جیسے کہ لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر کمی کتنے ہی کی ہے پلس 4x سکوائر y سکوائر کیونکہ ہمیں کتنے بنانے ہیں اور اتنے ہمیں مائنس بھی کرنے پڑیں گے یعنی کہ اور اس کو دنوں کو ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کریں گے تو ہم اسے ایک بریکٹ میں بھی بند کر دیں گے اور جو اس کے اندر کمی تھی اس کو ہم نے پورا کر لیا ہے تو ٹائل نمبر تری میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈل ڈرم شورٹ ہو جاتی ہے اسے پورا کرنا ہوتا ہے اور یہ نیگٹیو والی جو ہے وہ یہاں پہ چلتی رہے گی تو اب آپ خود بتاؤ کہ جیسے ٹائل نمبر ٹو دی ویسے ہوئی کہ نہیں ہوئی تو صرف اس کی ابتدار چاہیے انتہا اس کی ویسے ہی ہے جیسے ٹائل نمبر ٹو کا سلسلہ تھا اب ہم کیا کریں گے اسے کرلی بریکٹ کے اندر بلکل پہلے کوشن کی طرح ہم ٹائل نمبر بان کے ساب سے سالٹ کریں گے بس یہ گیا پلس کا فارمولا لگے گا ٹائل نمبر ٹو میں مائنس کا لگ رہا تھا یہ ساری چیزیں پریکٹس کے اندر آپ فوکس کیا کریں تاکہ آپ کو یاد رہے اور اس کا سپائل ہو رہا ہے کر دیں گے ابھی بھی کر سکتے ہیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں کرنا تو ہے ابھی کر دیں آپ اب یہاں پہ فارمولا اس جگہ ٹائل نمبر ون مالا ہی یوز ہو رہا ہے جیسے میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ ٹائل نمبر ون تو ہمیں کر نہیں ہوگی اس میں تو اے سکوائر پلس ٹو اے بی اور پلس بی سکوائر اسے ایکواز ٹو اے پلس بی کا ہولڈ اس کا ہے پھر یہ ہمارے پاس فارمولا اپلائی ہو رہا ہے جو کہ ٹائل نمبر ون سے تعلق ہے اس کا اور اسی طرح یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اے کیا ہے ہمارے پاس اے جو ہے اس سکوائر ہے اور بی جو ہے وہ تھری وائے سکوائر ہے تو اے جو ہے وہ ٹو ایکس سکوائر ہے اور بی جو ہے آپ کے پاس تھری وائے سکوائر ہے اب آپ کیا کریں گے اس فارمولے کو اسی طرح سے پلوس کریں گے اس کی پروٹیک فارم میں ہے تو اے کی جگہ ٹو ایکس سکوائر آ جگہ پلس بی کی جگہ ٹری وائے سکوائر آ جگہ اوپر ہول سکوائر آ جگہ اور مائنس یہ کنٹینیو ویسے ہی چل رہا ہے ٹائپ نمبر ڈو کی طرح یہاں آپ فارمولا یوز ہو جگہ یاد رہے گی یہ فارمولے آپ بیچ میں بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم سائٹ پہ لکھ رہے دونوں اپشن ہوتے ہیں جیسے آپ چاہے وہ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ فارمولا آپ کا یوز سکوائر مائنس بی سکوائر جو کہ ایکوال ہوتا ہے اے مائنس بی اور اے پلس بی تو پہلے کی طرح اب ہم نے کیا کرنا ہے اے ہمارے پاس کس کے ایکوال ہے ناؤ ہیر تو ہمارے پاس جو اے ہے وہ ایکوال ہے کس کے 2x² پلس 3y² 2x² پلس 3y² اور اسی طرح بی جو ہے وہ کس کے ایکوال ہے بی جو ہے وہ ایکوال ہے ہمارے 2xy کے اب ہم نے کرنا کیا ہے بلکل پہلے کی طرح ایک باری سے پلس میں لکھنا ہے اور ایک باری سے مائنس میں لکھنا ہے یہاں ہم نے بڑی جگہ کی چھوڑی ہے کیونکہ یہ دو ٹرمز ہیں اس کے لیے ہم نے جگہ زیادہ چھوڑی ہے ہم نے یہ بھی چیئے کا کار ہو سکتا ہے اور بی کی جگہ آ جگہ 2x اور y اسی طرح یہاں پہ بھی ہم لکھیں گے تو کیا لکھیں گے 2x² پلس 3y² اور مائنس میں آ جگہ 2xy اب جیسے کہ پہلے بھی جا تھا یہ مائنس کا رول ہوتا ہے کہ ایکسپریشن کو جو ہے ہمیں ڈسینڈنگ آرڈر میں لکھنا ہوتا ہے دو ویری بیڈوں تو کسی بھی ایک ویری بیڈ کے لحاظ سے لکھا جا سکتا ہے تو یہ ہم نے یا ہم اس کو میڈل ٹرم بنا دی ہے چکہ یہاں x² کے بعد x کی پاور 1 ہے یہاں پہ x کی پاور 0 ہے تو یہ لاسٹ ٹرم ہو گئی اسی طرح 2x² ہے مائنس 2xy اور پلس 3y² ہے تو یہ ہمارا آنسل آ جگہ ہے لیکن اس صورت میں یہ آنسل ہو گا کہ اگر یہ فردر آگے نہیں چل رہا تو پھر اس میں یہی کہوں گا ٹائپ نمبر 4 دوبارہ یوز ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے لیکن ٹائپ نمبر 4 تو ہم نے بھی آپ کو سمجھا ہی نہیں اور وہ ایکزیم میں لازمی آتی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پوری ویڈیو اسی کے اوپر بنائیں گے چونکہ وہ تو ایکزیم میں 30 ایئر کی ہسٹری میں ہر سال بلکہ 30 کیا 30 ایئر تو مجھے ہوئے پڑھاتے ہوئے ٹھیک ہے نا میں ہم جب خود پڑھا کرتے تھے اس سے پہلے بھی یہ بورڈ والوں نے پیٹرن بنائے کہ کوئی آئے نہ آئے یہ والی تو لازمی آئے گی لہٰذا یہ کہ وہ آپ کو دیتے ہیں ہر سال ہی دے رہے ہیں تو جو بچے ہر سے زیادہ میعت میں کمزور ہیں وہ لازمی اس کو اچھا کریں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو سمجھائیں گے جبکہ یہ تینوں ٹائپ بھی آپ کو آنی چاہیے اگر پیپر ذرا بھی آؤٹ ہو جائے تو یہ چیز آپ کے لئے پرابلم ہو سکتی ہے تو لہذا اجازت چاہیں گے ٹیک گئر اللہ حافظ موسیقی